اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد دنیا کی کمانڈ آئندہ کس کے ہاتھ میں ہوگی روس یا امریکہ یہ ایٹمی جنگ روس اور امریکہ نیٹو ممالک کی حکمت امریک پر منحصر ہوگی کیونکہ دونوں طرف ایٹمی ہتھیاروں کا امبار ہے یوکرین سے روس کی دیگر کئی اترازات کے علاوہ یوکرین کے صدرنے روس کے شدید احتجاج اور منع کرنے کے باوجود نیٹو کا حصہ بننے کے لیے بھرپور کوشش کی یوکرین کا نیٹو کا حصہ بننے سے روس کے دروازے پر امریکہ اور نیٹو ممالک کے میزائل اور اسلے کے ہمبار لگ جائیں گے جس سے روس کو شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا یہی کام جو یوکرین کرنے کی کوشش کر رہا ہے خود امریکہ اپنے پروسی ممالک کو نہیں کرنے دیتا روس کے منع کرنے کے باوجود یوکرین کے صدرنے نیٹو ممالک کا حصہ بننے کی کوشش ترک نہیں کی جس سے مجبور ہو کر روس نے یوکرین پر حملہ کیا روس کا یوکرین پر ابھی تک درمیانی درجہ کا حملہ ہے اور جنب بندی کے لیے روس نے یوکرین سے بیلا روس کی سرحدوں کے نزدیک امن کے لیے کئی مذاکرات بھی کیے مگر یوکرین اور روس کے مذاکرات کے دو تین راؤنڈ ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہوئے روس نے جب یوکرین پر حملہ کیا تو اس نے دنیا کو اور خاص طور پر امریکہ اور نیٹو ممالک کو پیغام دیا تھا کہ اگر کسی نے اس حملے کے بیچ میں مداخلت کی تو اس ملک کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا روس کی اس دھنکی سے امریکہ سمیت کسی نیٹو ممالک نے اپنی فوج یوکرین نہیں بھیجی اور یوکرین کو اسلے کی سپلائی میں بھی محتاط رویہ اتیار کیا یوکرین کے صدر کی فوج اور اسلہ بھیجنے کی دات فریاد کے باوجود امریکہ اور نیٹو ممالک نے فوج اور اسلہ بھیجنے کے بجائے روس پر ہر طرح کی پابندیاں لگانے شروع کر دی جس سے روس کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں چالیس فیصد گر گئی اور سنگین معاشی بہران کا اندیشہ پیدا ہو گیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس نے اپنی فوج کو اس حصے کو تیار رہنے کا حکم دیا جو ایٹمی ہتیاروں سے لیس ہے اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں خلولی مچ گئی روس کے اس اعلان کے بعد بھی یوکرین کے صدر جو یہودی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں عقل مندی سے کام لے کر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں اور مسلسل امریکہ اور نیٹو ممالک کو جنگ میں امری طور پر شامل کرنے کے لئے اکسا رہے ہیں اگر یوکرین کے کمیڈین یہودی صدر کے اکسانے پر نیٹو ممالک اس جنگ میں شامل ہوئے تو لازمی ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی یوکرین کے صدر کو چاہیے اپنے اقتدار کی فکر چھوڑ کر اپنے ملکی عوام کی فکر کرے اور دنیا خاص طور پر یورپی ممالک کو ایٹمی جنگ سے بچانے کے لئے مذاکرات کو کسی بھی صورت کامیاب بنائے کیونکہ اگر روس نے ایٹمی حملہ کیا تو یوکرین کی لاکھوں معصوم عوام ایٹمی حملے کی زند میں ہوگی اور پورا یورپ ایٹمی جنگ سے تباہ ہو جائے گا اگر روس نے ایٹمی حملہ کیا اور یوکرین یا کسی نیٹو ملک پر ایک دو بم گرائے تو ایک ایٹم بم کے جواب میں روس پر کم از کم دو درجل ایٹم بم گرائے جائیں گے لہذا روس کو چاہیے ایٹمی حملے سے پہلے جوابی رد عمل کے ہر پہلو پر گور کرے کہ کہاں کہاں سے جواب آئے گا حملے سے پہلے اس کا تدارک ضرور کر لیں